ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر نواز شریف حکومت کے خلاف دوہزار چودہ میں ناکام لانگ مارچ کا نوالی عمران خان نے اب شہباز حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے فوج قیادت سے نیوٹرل رہنے کا مطالبہ کیا ہے حالانکہ وہ پچھلے تین ماہ سے نیوٹرل کو جانور قرار دیتے آ رہے تھے عمران کے اس مطالبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچیں اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو تو فوج حکومت کی مدد کے لیے سامنے نہ آئے یاد رہے کہ پچھلے تین ماہ سے عمران خان مسلسل یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے جبکہ انسان اچھے اور برے میں سے اچھے کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے عمران کے اس موقف کا مطلب یہ تھا کہ وہ اچھے ہیں جبکہ اپوزیشن بری ہے لہٰذا فوج ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے لیکن فوج نیوٹرل رہی اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہ جاؤ نہ ادھر نہ ادھر اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور ہوتا ہے انسان نیوٹرل نہیں ہوتا نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے ہیں اس میں تو خدا کا خوف کرو کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے کوئی حیاء بھی ہوتی ہے کوئی شرم بھی ہوتی ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران نے فوج سے نیوٹرل رہنے کا مطالبہ کر کے ایک شاترانہ چال چلی ہے کیونکہ وہ چانتے ہیں کہ اس وقت حکومت پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فوری انتخابات کا اعلان کروانے کے لیے دباؤ ہے ایسے میں حکومت بھی فوجی قیادت کی جانب سے یہ یقین دہانی حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اگر وہ عمران کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی کیونکہ بقول مریم عمران اب تک بھائی لوگوں کا لارڈلا ہے اور اسی لیے فوجی قیادت کے خلاف گالی گلوچ کی مہم چلانے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی شاید اسی وجہ سے شہباز حکومت بھی عمران کے خلاف کرپشن کے کئی بڑے سکینڈل سامنے آنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر پائی یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اپنے مطالبات کے لیے کسی سیاسی جماعت نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہو اس سے قبل بھی متدد لانگ مارچ اور دھرنے ہو چکے ہیں تاہم کوئی بھی لانگ مارچ اور دھرنہ بظاہر اپنے مقاسد کے مکمل حصول میں کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کی سیاسی تاریخ احتجاج جلسوں دھرنوں اور لانگ مارچ سے بھری پڑی ہے حالیہ اشروں میں اس میں نہ صرف بہت حد تک اضافہ بھی ہوا بلکہ یہ غیر معمولی حد تک طویل بھی ہو جاتے ہیں لانگ مارچ کی اسطلحہ چین کی تاریخی جدو جہز سے لی گئی ہے جو جدید اور ترقی آفتہ چین کی بنیاد بنا تھا تاریخ میں ضرب المثل بننے والا لانگ مارچ اور دنیا کی سب سے بڑی انقلابی مہم کمیونسٹ پارٹی چین نے شروع کی تھی جو ماؤزی تنگ اور چو این لائی کی زیر قیادت نیشنلسٹ پارٹی کے خلاف تھا تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ کئی لانگ مارچ تھے جو 1930 سے 1934 تک جاری رہے تاہم آخلی لانگ مارچ اکتوبر 1934 سے اکتوبر 1935 تک رہا اس میں کمیونسٹ لیڈروں نے ایک اندازے کے مطابق 370 دنوں میں 9000 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا پاکستانی سیاست میں سیاسی تحریکوں کا سلسلہ اگرچہ ایوب خان ظلفقار علی بھٹو اور زیاؤل حق کے دور میں اپنے اروج پر رہا اور کئی طرح کی تحریکیں چلیں تاہم لانگ مارچ کا سلسلہ نوے کی رہائی میں شروع ہوا نومبر 1990 میں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں بینظیر بھٹو کی قیادت میں حضب اقتلاف اتحاد پی ڈی اے نے کئی الزامات لگاتے ہوئے فوری طور پر حکومت کی برطرفی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا بعد ازہ نیشنل ڈیموکریٹڈ ایلائنز بھی اس لانگ مارچ کی غیر مشروط حمایت کرتے ہوئے اس کا حصہ بن گیا اٹھارہ نومبر 1992 کو ملک بھر سے آئے ہوئے تمام مظاہرین کو راولپنڈی لیاقت آباد سے پارلیمنٹ پہنچنا تھا بینظیر بھٹو تمام رکاوٹے عبور کرتے ہوئے لیاقت آباد پہنچتے میں کامیاب ہو گئی جہاں بینظیر بھٹو سمیت کئی مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا جولائی 1993 کے دوسرے ہفتے میں جب صدر غلاب عساق خان اور وزیر آزم نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات کے باعث امور مملکت متاثر تھے اس موقع پر محترمہ بینظیر بھٹو نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تاہم اس کے ضرورت پیش نہ آسکی کیونکہ اس کے بعد دونوں اپنے احد سے مستعفی ہو گئے تھے 1996 میں بینظیر حکومت کے خلاف جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا حکومت نے تمام راستے بند کرتے ہوئے راورپنڈی میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاریاں شروع کرنی اور آسو گیس اور لاتی چارج کیا قاضی حسین احمد بھی لاتی چارج کی زد میں آئے تاہم بعد ازام وہ کارکنان کی احمرا پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اس دھرنے کے نتیجے میں فوری طور پر تو بینظیر حکومت کو کچھ نہ ہوا تاہم کہا جاتا ہے کہ بینظیر حکومت کے گرنے میں اس دھرنے کا کلیدی کردار تھا 2007 میں جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو برطرف کیا تو مل بھر میں احتجاجی تحریک شروع ہو گئی جس کی قیادت وکلا کر رہے تھے 2007 کی امرجنسی کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار چودری سمیت کئی سینئر ججوں کو پی سیو حل اٹھانے پر سبق دوش کر دیا گیا تھا جس کی بحالی کے لیے مسلسل تحریک جاری تھی بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اپنیدار آئی تو اس وقت وزیر آزم یوسف رضا گلانی تھے لیکن ججوں کو بحال نہیں کیا گیا تھا ان حالات میں چیف جسٹس افتخار چودری کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ بار اور دیگر اکلا جمنوں کی جانب سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا اس لانگ مارچ کو نون لیگ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی مکمل حمایت حاصل تھی درس جون سے شرکہ نے سفر کا آغاز کیا امکان تھا کہ لانگ مارچ کے شرکہ اسلام آباد پہنچ کر دھنہ دیں گے پی پی حکومت نے مظاہرین کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اجتماع کی اجازت دے دی تھی یہ احتجاج مکمل پر امر رہا اور چودہ جون کو جب تمام تقاریر مکمل ہو گئیں تو اعدیزاز احسن نے اچانک دھرنہ نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اس کے تقریباً نوہ ماہ بعد جب پی سی او چیف جسٹس عبدالحمی ڈوگر کی تاریخ ریٹائرمنٹ قریب تھی ایسے میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے تقریباً ڈیر برس قبل برطرف کیے گئے جسٹس افتخار چودری سمیت دیگر ججوں کو بحالی کے لیے بارہ مارچ دوہزار نو کو احتجاجی لانگ مارچ کا آغاز ہوا جس میں اسلام آباد پہنچ کر پر امن دھرنے کا پروگرام شامل تھا وکلہ کے علاوہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نون لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں سمیت کارکونوں کی بڑی تعداد نے ملک کے چاروں جانب سے احتامات کے طور پر جنوان شہر راورپنڈی اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے تھے یہ لانگ مارچ جب گجرانوالا پہنچا تو اسے روک دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے چیف جسٹس کی بحالی کا فیصلہ کر لیا تھا اور وزیر آزم پاکستان یوسف رضا گلانی نے ٹیلی ویجن پر براہ راست قوم سے خطاب میں اس کا اعلان کیا اس کے ساتھ وکلہ اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ لانگ مارچ کامیابی سے اپنے اختتام پر پہنچا عبدالحمید ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کے بعد بائیس مارچ دوہزار نو کو افتخار چودری پھر چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے یہ کسی بھی لانگ مارچ کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے پی 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 اپنا دور حکومت مکمل کرنے کے قریب تھی کہ تیرہ جنوری دوہزار تیرہ کو منحاج القرآن کے سربرا ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے کارکنوں اور ہمدردوں کے ہمرا اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا ان کے پرگرام میں اسلام آباد پہنچنے کے بعد دھرنا شامل تھا ان کا کاروان جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا انہیں سرکاری طور پر صدر اور وزیر آزم درجے کی سیکورٹی فراہم کی گئی چودہ جنوری کو لانگ مارچ کے شرقہ اسلام آباد پہنچے اور تین دن سخت سردی میں دھرنا دینے کے بعد سترہ جنوری کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک معاہدے پر پہنچنے کے بعد یہ مارچ اختتام پذیر ہوا اعلامیہ میں حکومتی اتحاد کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کے سربرا چودری شجاوت حسین مقدوم امین فہیم سید خرشی شاہ قمر زمان کائرہ فاروق شنائک مشاہد حسین سید ڈاکٹر فاروق ستار بابر غوری افراد سیاب خٹک اور سینیٹر عباس آفری دی جبکہ مناجل قرآن کے ڈاکٹر تاہل القادری نے دستقید کیے اس اعلامیے پر وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور صدر پاکستان عاصف علی زرداری نے بھی دستقید کیے تھے بعد ازاں یہ معاہدہ بھی وقتی طور پر احتجاج کے خاتمے کا ایک بہانہ ہی ثابت ہوا دوہزار چودہ میں وزیر آزم نواز شریف کی حکومت کا ڈیر سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ تحریک مناجل قرآن نے مادل ٹاؤن واقع اور پاکستان تحریک انصاف نے مویعنہ انتخابی دھاندلی کے خلاف لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ اور دھرنے کا فیصلہ کیا تاہل القادری کی زیر قیادت تحریک مناجل قرآن کے کارکنوں کا لانگ مارچ سولہ اگست کو اسلام آباد پہنچا تاہل القادری انیس اگست کو اپنے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے انہوں نے تقریباً عرصر دن دھرنہ دینے کے بعد 21 اکتوبر کو اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب احتجاج اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے قومی اسمبلی کی تیسری بڑی اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومت رکھنے والی تحریک انصاف نے اپنی چیئرمن امران خان کی قیادت میں آزادی مارچ کے نام سے اسلام آباد لانگ مارچ اور وہاں پہنچ کر دھرنے کا فیصلہ کیا انیس اگل سے ریڈ زون میں جاری یہ احتجاجی دھرنہ تقریباً ایک سو تیز دن جاری رہنے کے بعد سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو دہشت گردوں کے آرمی پبلک قصول پر حملے کے بعد فوری طور پر ختم کر دیا گیا تھا اس دھرنے کے اقتتام پر حکومت اور تحریک انصاف کے مابین انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جنیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوا تھا کمیشن نے بعد ازاں قرار دیا کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے یوں ملکی تاریخ کے طویل ترین احتجاج اور دھرنے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی پہلے مسلم لیگ نون اور بعد ازاں تحریک انصاف کے دور میں ملکی مذہبی جماعت تحریک لبیک لاہور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچی اور فیض آباد کے مقام پر ڈیرے جمائے رکھے ان کے پہلے دھرنے کے نتیجے میں وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی ہونا پڑا جبکہ تحریک انصاف کے دور میں معاہدہ ہوا جس میں حکومت نے فرانسی سے سفیر کو نکالنے کی حامی بھری تاہم بعد میں اس معاہدے پر عمل درامت نہ ہو سکا اس معاملے پر بھی لانگ مارچ کیا گیا جسے وزیر آباد روک لیا گیا جو مذاکرات کی کامیابی پر اپنی اختتام کو پہنچا دوہزار انیس میں جمیت العلماء اسلام فی نے کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ شروع کیا جو کئی روز تک سری نگر ہائیوے پر دھرنہ دینے کے بعد اختتام پذیر ہوا اسلام آباد کی طرف آخری تین لانگ مارچ موجودہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے رمہ سال فروری اور مارچ کے مہینے میں کیے کراچی سے چل کر دس روز بعد آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچا دوسری جانب جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون کے الگ الگ مارچ لاہور کراچی اور کوئٹا سے چل کر اسلام آباد پہنچے اور ایک جلسہ عام کے بعد ختم ہوئے لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ شہباز شریف حکومت کو فوری انتخابات کے اعلان پر مجبور کر پاتا ہے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا